جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یار آئی کی وڈیو رومانیہ ویزہ ریشو کے بارے میں بات کریں گے امبیسی کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو نا لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے بھئی ویزے بہت رجیکٹ ہو رہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو آپ کیا میرا کیا خیال ہوگا میرے خیال میں کوئی فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے امبیسی کو یا کسی اور کو ٹھیک ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے میرے یا آپ کے یا کسی اور کے تو چلے گا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے امبیسی کو کسی قسم کی اس کی کوئی ٹنچن نہیں ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں کہ امبیسی کی اپ ڈیٹ اس ہفتے کے اندر اتنی گندی ویزہ ریشو نہیں ہے اگر کل کی بھی بات کر رہے تو کل بھی 37 یا 38 پاسورڈ نصیب ہوئے جس دوران جو نا پانچ ویزہ سٹمپ ہوئے باقی سب قسم رجیکٹ ہوئے یعنی کہ اس وقت ویزہ کے اس حورتحال یہ ہے کہ بہت ہی گ چندی ویزہ ریشو گا لیکن آپ نے گھبرانا نہیں میں آپ کو کئی بار بول چکا ہم آپ نے ان پانچ مندوں کے اندر اپنا شمار کرنا 35 والوں میں نے شمار کرنا باقی انشاءاللہ دیکھنا آپ نے دو مت بعد جو نا رمانیہ کی ویزہ ریشو ٹھیک ہو جائے گی یعنی کہ ٹھلٹی فورٹی پرسنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور سٹارٹنگ میں جنوری اور فروری میں پھر دوبارہ ویزہ ریشو بہت اچھی ہوگی رمانیہ یعنی کہ اس ان مہینوں کے ادر اکثر ان کی ہر سال د دیکھنے آپ چھٹویں ساتویں آٹھویں نویں اس ان چار منت کے اندر ویزہ ریشو ان کی گنتی ہی رہتی ہے پتہ نہیں کیوں ٹھیک ہے تو باقی آگے دیکھتے ہیں کیا منت کا لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ویزہ ریشو بہت عبدیس رہے گی اور باقی رہی بات جو نا کچھ بندوں کا یہ کہ بھئی ہمارے جو نا ہمارا ویزہ ریجیکٹ ہوا تو ہم کیا دوبارہ ریو پرمنٹ لے یا میں کہتا ہوں گا آپ لیں ٹھیک ہے اگر آپ کا اجنڈ اور یعنی کہ آپ آپ کو جو نا اور زیادہ آپ سے پیسے نہیں ڈیمانڈ کر رہا تو پھر آپ جو نا ضرور ریپورمنٹ لیں ٹھیک ہے یہ ہی ہے کہ آپ کے جو نا اے وان ففٹی یو ایسے ڈالل لگیں گے ٹھیک ہے یہ ہی اگر اس کے علاوہ آپ کو ایکسٹر چارج دینا پڑ رہے ہیں یعنی کہ پانسو کچھ لوگوں کے جنٹ جو نا ہزاری یو ایسے ڈالل لے رہے ہیں تو پھر آپ جو نا ریپورمنٹ نہ لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو بیسی کی فیزی دینی پڑ رہی ہے تو پھ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے جی بہت زیاد میں لوگوں کے ویزی سٹمپ ہوئے اور اس کے بعد جو نا لوگوں کا یہ بھی ہے کہ اب جو نا رومانیہ شنجن میں آگیا تو اس سے آگے یہ رومانیہ کی اگر آپ کے پاس ٹی آر سی آیا جاتی ہے تو آپ جو نا بائی ایر کسی بھی گنڈی پرتگال جنرمنی فرانس کہیں بھی جا سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ناروے جا سکتے ہیں ناروے بھی آپ جا سکتے ہیں ہر جگہ آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹی آر سی بن جاتی ہے یہ بھی سوال اس کے بعد جو نا بات کرتے ہیں جی ہمارا ویزا دو دفعہ رجیکٹ ہو گیا اب ہم تیسری دفعہ دوبارہ رومانیہ کا پلائی کریں ورک پرمٹ دوبارہ نئے سیلے سے آئے تو کیا ہمارا ویزا سٹمپ ہو سکتا ہے یا اس کے بارے میں بھی جو نا وہ جو آپ کے دو ویزے رجیکٹ ہوئے تھے یعنی کہ ری پارمٹ کے اوپر رجیکٹ ہوئے تھے یا دوسری طریقے سے رجیکٹ ہوئے تھے وہ کمپنی کے تھے یعنی کہ اس کمپنی کے تھے اب دوبارہ سے جب آپ کا نیا ور رجیکٹ کی جو وجہ بنتی ہے وہ کمپنی بنتی ہے یعنی کہ کمپنی پیچھے سے جو انا سٹرونگ نہیں ہوتی اس کے پاس اتنا کام نہیں ہوتا کام اس کے پاس پانچ بندوں کا ہوتا ہے بلا وہ پانچ سو بندہ رہی ہوتی ہے جس وجہ سے جو انا بیز رجیکٹ ہوتے ہیں اور انٹرویو کا یار یہ جو انا اپنے دین سے نکال دیں انگلش ان لوگوں نے آپ سے مزدوری کروانی ہے یہ جو اجنٹوں کے میں اس چیز کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتا یقین کریں ایسے ایسے بندوں کے ویزا سٹیمپ ہوئے ہیں میری یہ ہوشک ہے ٹھیک ہے میرے سال ابھی بھی پرسنل اکس بھی نہیں تھا ٹھیک ہے میں آئی سے جو انا اے اے کیا نام ہے تیرہ دن پہلے کی بات کرتا ہوں ایک بندے کا ویزا سٹیمپ ہوا یقین کریں اس کو اردو بھی نہیں صحیح ہے پنجابی بھی نہیں آتی اس کو صحیح درکے سے ٹھیک ہے سریکھی ٹیپ بندہ بولتا ہے لیکن اس کا ویزا سٹیمپ ہو گیا یہ جو انا انگلیش والا جو انا انسیپٹی جو اٹھا میرے سال سے میں اس کے اوپر نہیں جو انا آپ کا لکھ اور آپ کی کومپنی پچھے سائیں تکڑا ہوئے تھے پھر سب کو شندہ ہو ہی کا اللہ ہی کینہ لی کا اللہ یعنی کہ کومپنی چنگی ہے سارا کم ٹھیک ہے کومپنی مٹھی ہے پھر سب کچھ او سارا کوشیں بندے دے اپڑے اتھے ہی پاندے جیٹ